موسیقی 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 کے جانے مانے خوبصورت آواز اور خوبصورت شاعر محترم حفیظ شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں اس پروگرام کے آغاز کے ساتھ ہی میں محترم حفیظ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد اقدس میں گلہ اعقیدت پرش کریں بہت بہت شکریہ حلیم صاحب آپ کا کے ٹو چینل کا کہ آج آپ نے اس انتہائی مبارک انتہائی آلہ و عرفہ موضوع پر کلام کرنے کے لئے ہمیں موقع دیا آپ کا بہت بہت شکریہ یہ موضوع ایسا ہے کی ہزار بار بوشویم دہن زیموش کے غلاب اس انتہائی خوشبودار موطر موضوع پر گفتگو تو ہمارے مشایق اعظام علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہم ان کو سنیں گے وہ بولیں گے میں صرف ایک ادنا سے انتہائی ادنا سا استاد ہوں پرائیمری سٹیج کا ایک ٹیچر ہوں میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو ابی و امی بحیثیت استاد کے کس کرب سے گزرے اور وہ کون سی ٹیکنیکیلٹیز تھی وہ کون سے میتھرز تھے جو آپ نے یوز کیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کی ریاضت سے جب صدق و صفا کی ہانڈیا آپ کے قلبے اتھر پر گھولی گئیں پھر چالیس سال کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی بار نبوت جب عطا ہوئی آپ کو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جو سوسائیٹی تھی اس سوسائیٹی کی کوئی کل سیدھی نہیں تھی اس سوسائیٹی کو معاشرت کی کوئی تمیز نہیں تھی اس سوسائیٹی کو سیاست کی کوئی تمیز نہیں تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ستہی باتوں پر قبائل کرتے تھے جہالت کی حد تو دیکھئے کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا یہ ہم علماء سے سنتے بھی ہیں زاکرین سے وائزین سے سنتے بھی ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا آپ اس کو فیل کریں کہ آپ ایک باپ ہیں آپ آپ کا لخت جگر ہے آپ کا جگر گوشہ ہے آپ بچہ ایک بچی ادھر رو رہی ہے تڑپ رہی ہے سسک رہی ہے فریاد کر رہی ہے کہ اببہ مجھے دفن مت کرنا میں آئندہ کھلونے نہیں مانگوں گی ادھر ظالم باپ یا جاہل باپ وہ قدامت پرست باپ جو ہے وہ اشکبار بھی ہے لیکن وہ قدامت پرستی اس کو اس فیل سے اس گناہ سے روکتی نہیں ہے وہ قبر کھوڑتا ہے اور ایک زندہ جعوید بچی کو قبر میں اتار دیتا ہے ایک ایسی سوسائٹی ملی سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ محسوس کریں کہ جہاں کوئی سیاست نہیں معاشرت نہیں جہاں کوئی فلاحت نہیں فساحت نہیں کوئی ایسی ایسی قوالٹی نہیں ہے جو ایک متمدن سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے ایک ایسی سوسائٹی کو ایک مختصر سی محنت ہے بہت مختصر سی محنت ہے لیکن کرب سے برپور ہے تئیس سال پہ محیط ایک محنت ہے آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی قلبی کیفیات جو ہے اس سوسائٹی کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہ جو پاتال میں پڑی ہوئی سوسائٹی ہے اس کو اٹھا کے آکاش تک لے کے آتے ہیں اور جہاں آکے آپ فرماتے ہیں کہ اصحابی کن نجومی فبیائیہ مقتدیتو محتدیتو تو میں بطوری ٹیچر کے یہ یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو ابی و امی سے ہمارے آج کے جو پیڈگاک ہیں ہمارے جو فیسلیٹیٹرز ہیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہمارے جو پروفیسرز ہیں لیکچررز ہیں ڈاکٹرز ہیں ان کو انسپریشن جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینی چاہیے سیرت تویبہ سے انسپریشن لینی چاہیے قرآن سے انسپریشن لینی چاہیے اور آپ کے جو آپ کے جو جلیل القدر ساتھی تھے ان سے انسپائر ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ دیکھتے ہیں تدبر کا ایک آسمان موجود ہے علم کا ایک آقاش موجود ہے صدق و صفا کے سمندر موجود ہے حیاء کے کائنات موجود ہیں آپ کے پاس تو ہم نے یہ چیزیں آج کی سوسائیٹی کو ٹرانسفر کرنی ہے صداقت ٹرانسفر کرنی ہے شجاعت ٹرانسفر کرنی ہے عدالت ٹرانسفر کرنی ہے تو یہ چیزیں میرے خیال میں لاٹ بائرن سے تو ہمیں نہیں ملیں گی یہ چیزیں جان ڈیوی سے تو ہمیں نہیں ملیں گی ابسوس ہوتا ہے کہ آج کا جو ہمارا معلم ہے یہ سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانے ان جانے انسپائر نہیں ہے یہ نہیں کر پا رہا یا اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے آگے سے یا یہ خود تربیت لینا نہیں چاہتا ہے یا یہ یورپی یا مغربی جو ثقافت ہے اس کے اس کی جو زنجیریں ہیں ان میں جھکڑا ہوا ہے یا پھر دنیا کی چاکاچون اسے متاثر کر رہی ہے کہ جو اپنے ٹرڈیشن سے آپ کے ایتھیکس ہیں آپ کا کلچر ہے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے اور وہ قلبی کیفیات جو استاد ایک شاگرت میں ٹرانسفر کرتا ہے وہ میتھرس جو سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا کر چلے گئے ہیں وہ شاید ہم اس سے دور ہو رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ میتھرس جو سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوسائیٹی کے اندر ٹرانسفر کیے تھے اور بہت کم عرصے میں اس سوسائیٹی کو ایک انتہائی تحضی پیافتہ سوسائیٹی ہر حوالے سے آپ دیکھتے ہیں ہر حوالے سے چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ معاشرت ہو کسی بھی حوالے سے چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو کسی بھی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک آلہ وارفہ سوسائیٹی ہے وہ ایک موڈل سوسائیٹی ہے پوری دنیا کے لیے مدینے کی جو سوسائیٹی ہے آپ کو پتا ہے مدینہ کی جو سٹیٹ ہے پوری دنیا کے لیے ایک موڈل سٹیٹ ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹولرنس کی بہت کمی ہے افو درگزر تو اس حوالے سے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات متحرہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک عالی نمونہ ہے ہر حوالے سے تو ہمارے ہمارا معاشرہ آدم و برداشت کا شکار ہے آج ہمارے درمیان جو مختلف کی قسم کی قباہتیں جو پیدا ہوئی ہیں جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں جو گیپ پیدا ہوا ہے میرے خیال میں ہم صیرت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائیٹی سے ان قباہتوں کو دور کرنے کے لیے سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات متحرہ سے خوششی نہیں کریں وہاں سے سیکھیں وہاں پہ ہماری نظر ہونی چاہیے قلبی طور پر ذہنی طور پر ہم خود کو مدینے کے ساتھ باندھیں کیونکہ علم تو ادھر ہے باب علم ادھر ہے تدبر کا آسمان ادھر ہے جیسے میں نے عرص کیا تو میں اس حوالے سے ایک منظوم آہ ٹولرنس کے حوالے سے میں ایک منظوم آزاد نظم جو ہے وہ میں اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا اصلاحی نظم ہے حمدیہ کہیں اس کو ناتیہ کہیں حمدیہ نظم ہے کسی نے بھی ستایا ہو عذیت سے کیا دو چار ہو جا ہے گزشتہ عمر کی سب رنجشوں کو بھول جانا ہے جہالت سے کسی نے دل کے نازک تار چھیڑے ہوں اسے بھی معاف کر کے ہولے ہولے مسکرانا ہے رجوع کرنا ہے سچے دل سے مالک کی طرف وہ معاف کر کے مسکراتا ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہی تو ہے طلب پر جو کرم کرتا ہے بندو پر وہ داتا ہے جہاں بھر کا اسی کے سامنے آنسو بہانا ہے وہی تو ہے جو میرے اور تمہارے آنسو کی لاج رکھتا ہے اسی کا ہو کے رہنا ہے اسی سے لاؤ لگانا ہے خطاؤں پر ندامت سے سر تسلیم خم کر کے نہایت گڑ گڑانا ہے اگر چاہت ہے وہ تیری سنے مانے اگر چاہت ہے وہ تیری سنے مانے تو سن لے میرے حمدم پھر اس کے یار کی دلدار کی سرکار کی ایک ایک عدہ پر جہاں لٹانا ہے کسی نے بھی ستایا ہو عذیت سے کیا دوچار ہو چاہے گزشتہ عمر کی سب رنجشوں کو بھول جانا ہے تینکیو باری مچ یقیناً افو درگزر کے حوالے سے بہت خوبصورت شاعری سننے کے عملی اور استاد محترم نے چونکہ یہ استاد ہیں تو بحیثیت استاد وہ کیسا فیل کرتے ہیں یقیناً انہوں نے اس حوالے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ناظرین ہمارے ساتھ سید یاسبودین شاہ صاحب معروف سکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شاہ صاحب آپ سے ہم یہ جاننے کی خوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک میں یقیناً تمام پورے عالم اسلام میں اس مہینے کی حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے حوالے سے جگہ جگہ مجالس کا انقاد ہوتا ہے محافل کا انقاد ہوتا ہے لیکن دیکھا جائے تو قول اور فیل میں بہت زیادہ تضاد پائے جاتا ہے تو جس کی ویعہ سے امت مسلمہ جو ہے ترہ ترہ کے مسائل اور مسائل کے اندر گھری نظر آتی ہے تو آج پوری دنیا میں جو مسلمان جس طریقے کی جس صورتحال سے دو چار ہیں تو اس کی کیا وہ جوہات ہیں اور ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو یہ صورت النبی اور صورت طیبہ کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہاں جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ تھوڑی سے روشنی ڈال جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیٹو ٹی وی چینل کا بہت بہت شکریہ اور اب واقتاں پا واقتاں گلگیت بلدستان کے مسائل اور اس طرح کے پروگرامات کا انقاد کرتے ہیں اور گلگیت بلدستان کے عوام اور پاکستان بر کے عوام کو یہاں کے لوگوں کا پیغامہ پہنچاتے ہیں جہاں تک حضور عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعبادت کے انوان سے جو پروگرامات منعقد ہوتے ہیں پاکستان میں دنیا بر میں لیکن آپ نے جو سوال کیا عملی میدان میں ہم مسلمان بہت ہی پیچھے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک طویل عرصے سے مسلم معاشرے کی تربیت صحیح خطوط پر نہیں ہوئی ہے ہمارے حکمران جو سیاستدان جو لیڈر ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو اپنے آئیڈیلز کے مطابق جو ہیں ان کی تربیت کرے ان کی نشو نما کرے تو ظاہر ہے وہ قوم جو ہے اسی کے عادی ہو جاتی ہے مثلاً آج کل کا نوجوان جو ہے وہ یورپین اقوام کا بہت ہی تقلیدی ہے وہاں کے نظام قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں یورپی اقوام جو جدید فلاہی ریاست کینوان سے کام کرتی ہیں ان حکمرانوں میں اپنے عوام کے ساتھ سچائی سچائی وہ اپنے عوام سے جھوٹ نہیں بولتے ہیں وہاں کے قوانین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی کو انہوں نے جو ہے عملاً دکھایا ہے تو اس لئے وہاں کا معاشرہ بھی قانون کا پابند ہے اور وہاں کے لوگ بھی وہ جوٹ نہیں بولتے ہیں بالکل بھی جوٹ نہیں بولتے ہیں ہمارا یہاں تو میرے خیال میں اب جوٹ بولنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی حکومت جوٹ ہی کے ذریعے چلا چلا کر ہمیں ایسا لک رہا ہے کہ اس معاشرے میں جوٹ بولنا اب کوئی گناہ ہی نہیں ہے ہنچند کی اسلام نے رسول عظم نے جوٹ ہی کو ام الخبائس کہا ہے اگر کوئی انسان بہت سارے گناہ ہوں کہ درمیان اسے چوائز دیا جائے ان میں سے کس گناہ کو ترک کرے تو ظاہر اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ جوٹ ہی کو ترک کرنے کو ترجید ہے اگر وہ جوٹ کو ترک کرے گا تو باقی سارے گناہ بورائیاں اس سے ایٹومیٹک لچھٹ جائیں گی تو ایک تو ہماری تربیت کی کمی ہے من حیث القوم ہمارے حکمران جس طرح کے ہمارے اوپر آئے ہیں ہماری ریاستی جو چلانے والے ہیں انہوں نے ہمارے اس نسل کی صحیح تربیت نہیں کی ہے اب ظاہر ہے ایز معلم میں بھی رہا ہوں ایک تو ہمارا جو نصاب ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں آپ بھی پڑھے ہیں ہمارے نصاب کے اندر ہمارے حضور عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اس کی زندگی اور آپ کے حلویت اور اصحاب رسول کی جو زندگیہ ہے اس کی متعلق انتہائی مقتصر کم مواد ہمیں ملتا ہے حالان کی تاریخ ہسٹری بڑی پڑی ہے ہماری ہسٹری اسلام سے پہلے عربوں کا معاشرہ پھر اسلام قیامت کے بعد وہاں جو تبدیلی آئی پھر مسلمانوں نے جو ترقی کی ظاہر ہے یہ تمام چیزیں ہسٹری کے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں ان تمام جو ہے ہمارے اسلام کے ان کارناموں سے بلائنڈ رکھا گیا ہے حقیقت یہ ہے اگر ہمارے حکمران مخلصوں اس طرح توجہ دے دیں قوم کی تربیت کرے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم یورپ کی تقلید کریں تربیت کے اوپر ہے مثلا میں والدین جو ہے اپنے بچوں کے لئے مارڈل ہوتے ہیں عموماً بچے اپنے ماں باپ کی پیروی کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کم کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں اس کی پرکٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر پیرنٹ جو ہے اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولے تو ظاہر ہے وہ جھوٹ کے عادی ہوں گے وہ جھوٹ بولنگے اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولنگے جھوٹ نہیں بولنگے تو بچے سچ بولنگے اسی طریقے سے ہمارے معاشرتی بگاڑ کی بنیادی وجہ ہماری منحیس القوم ریاستی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں ان کی تربیت کا فقدان ہے ہمیں اسلامی خطوط پر ہماری تربیت نہیں کی گئی ہے بنیادی وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اب ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہم ذرا موازنہ کریں رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تریس سالہ ہمارے سامنے آپ کی زندگی ہے اور چالیس سال پہلے آپ کی رسالت پر مبعوث ہونے سے پہلے آپ کی حیات طیبہ ہے تو ٹوٹل یہ باسٹھ ترن سٹھ سال آپ کی حیات مبارکہ ہے اگر ہم اس کو اپنے لئے موڈل بنائیں اور پھر ہم صادقہ انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں ان کے درمیان ہم موازنہ کریں تو ہمیں رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیاں اور موجزات نکر کر سامنا جائیں گی حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ساڑھے نو سو سال تک آپ نے تبرد کی اور نتیجہ اتنا ہی لوگ اسلام لے آئے جو ایمان لے آئے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے ہیں اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت لمبی جد و جہد کی لیکن کتنے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا ہم متعلق کرتے ہیں حضرت عیسیٰ لیکن حضور عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تریئی سال انتہائی مقتصر ہے اس مقتصر سے پیرڈ میں آپ نے جو اسلام کا پیغام پہنچایا وہ ایک ہسٹری کے حوالے سے بہت عظیم ہے اس کا مقابلہ کسی بھی نبی کے دور سے ہم نہیں کر سکتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت پر مبوب ہونے سے پہلے آپ کی جو زندگی ہے ظاہر ہے وہ آپ اس معاشرے میں جو زلال مبین تھا کھلا ہوا گمراہ معاشرہ تھا اس جیسا معاشرہ زلالت اور گمراہی کی جس کی کوئی مثال پھر دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے اس معاشرے میں آپ نے اپنی امین اور صادق ہونا ثابت کر دیا آپ کی ذات مبارک کے اوپر کسی بھی شخص ایک ذرہ برابر جو ہے آپ کے کردار کے اوپر جو ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا آپ کی رسالت پر مبوس ہونے کے بعد بھی لوگوں نے آپ کی صداقت اور امانت پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے نا تو یہ ہم تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس کفار مشرقین امانتیں رکھا کرتے تھے آپ نے جب اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی تو پھر حضرت علیہ علیہ السلام کو وسیعت کی اور تمام امانتیں آپ کی سپرد کی اور کہا کہ جو امانت جس کے امانت آئے ان تک وہ امانت پہنچائیں یہ ہسٹری کے واقعات ہیں تو اب ہمارا اب معاشرے کے اندر حضور عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو عام کرنا ہے اور ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کیے بارہ ربیولول آکر گزرا کیا ہوا دیکھیں نا اس کے مقابلے میں ہم عیسائی جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں پچیس ابھی دسمبر آئے گی کرسمس کس شاندار انداز سے وہ جو ہیں اپنی حضرت عیسیٰ کی برڈے کو بناتے ہیں ایک مہینے پہلے سے تیاری ہوتی ہے بڑی عید ہوتی ہے بچوں کے لئے تعائف خصوصی طور پر یعنی بچوں کے ذہنوں کے اندر حضور اپنے نبی کی جو محبت ہے اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے یعنی تعائف اور ان کے لئے بہت بڑی عید کے طور پر پوری دنیا میں مناتے ہیں اب ہمارا یہاں بھی ایسا ہونا چاہیے سرکاری سطح پر منایا جانا چاہیے بھئی ایسی ہستی جس کے تعلیمات عام ہو معاشرے کے اندر ہر سطح پر عام ہو ہونی چاہیے ہمارے علماء اکرام جو تمام ہمارے مسالک کے ہیں بہت بڑا پرگرام ہونا چاہیے جس پر صیرت تیبہ پر بات کرے اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ خصوصا ہمارے علماء اکرام العلماء ورست الانبیاء ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کے اس صیرت کو اپنائیں جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت آپ جنگ کی بات کر رہا ہوں جب جنگ کے لئے آپ جایا کرتے تھے تو خصوصا جب بھی سپاہ سالار آپ کے غزوات میں خصوصا حضرت علیہ علیہ السلام آپ خصوصی طور پر جنگ کے آداب کی تعلیم دیتے تھے کوشش ہوتی تھی کہ آپ کفر کو قتل کریں کافر کو کفر کو یہ ہے اسلام کا پیغام پہنچائے اگر ایک بھی اسلام لے آتا ہے تو ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ ہم ان سب کو قتل کریں تو رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا کردار یہ ہے کہ وہ کفر کو ختم کرے کفر کو قتل کرے تو یہی وہ آپ کا طرز عمل تھا کہ جب فتح مکہ ہوئی تو یہ تو انتقام کا دن تھا ہم جیسے لوگوں کے لئے اور بہت سارے جذباتی مسلمان چاہرے ہو سکتا ہے وہ ان کے دل میں یہ جذبات بھی ہو چاہرے ہوگی کہ آج ہم جو ہے انتقام لے لے اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو سفیان جو اس وقت پر اسلام سے پہلے سب سے بڑا دشمن تھا جب آپ نے کلمہ پڑا تو حضور عظم نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لئے آمان ہے ایسا ہے نا یہی ہے تو حضور عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم نے عام کرنا ہے اور جب عام کریں گے تو یہ مسلمانوں کے آپس کے تفرقات وہ اسے ہی ختم ہو جائیں گے تعلیمات عام ہوں گے نا حضور عظم کی صرف اگر ہم پنائیں گے تو ہمارے جگڑے ختم تو اس لئے میرا جو خصوصی طور پر پیغام یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام اسے خصوصی طور پر اب تو سازش میں آگئے ہیں ہم مسلمان ہمارے دشمنوں کے اور جو جنگیں اس وقت ہمارے مسلمان ممالک میں ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر ہیں اس کو بھی ہم نے مذہبی بنا دیا پولیٹیک سے پولیٹیکل جنگیں ہیں مذہب سے اس کا کیا تعلق ہے اس کو بھی ہم نے سیکٹیرین بنایا چونکہ ہمارا دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ سیکٹیرین ان کو اندر جو ہے آپس میں لڑاؤ اور دنیا کو اس طرح سے ان کی شبی پیش کرو کہ لوگ جو ہے اسلام کو دیکھ کر خوبزدہ ہو جائیں اور یہ کامیاب ہو گئے نیت تو یہ ہے دو ہزار بیس تک یورپ میں اکثریت مسلمانوں کی ہونا تھا اور رک گیا یہ سلسلہ تو ہمیں ان تمام چیزوں پر جو ہے ہم نے نظر رکھنی ہے کہ ہم سازش کا شکار ہو رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے ممالک جو ہے ممالک ہو تو یہ پراکسی بنتے ہیں بڑے بڑے پاورز کے ان کے اس کے پھر ان کو دیکھا دیکھے پوری عوام اس کی تقلید کر جاتی ہے یہ مسئلتیں ہیں ہمارے لئے تو الحمدللہ ہمارے علماء اکرام جو ہے اس میں ایسا نہیں ہیں کہ سب سے بہت اچھے علماء اکرام ہیں جو واقعتاً ورصت الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے وارثین کے طور پر وہ آگے بڑھ کر اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے اسے پہنچانے کے لئے وہ کوشش کرتے ہیں موسیقی 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 ناظرین ہمیں فقر ہے کہ ہم پیغمبر آزم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں ہم شامل ہیں اور یقناً ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر زمان ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں لیکن دیکھا جائے تو ہم بحیثت صحفی بحیثت سیاستدان بحیثت بیروکریٹ بحیثت وکیل بحیثت جج بحیثت معلم اور زندگی کے بحیثت تاجر زندگی کے مختلف شعبوں میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم اس پیغمبر آزم کے عمد میں ہم شامل ہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم اس کی مانتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تعلق کسی اور شخصت سے ہے لیکن ہمیں جب ہم اپنے قول اور فکر پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یقیناً شرم آتی ہے کہ ہم کس نبی کے عمد ہیں اور ہمیں کس طرح کے تعلیمات سے ہمیں آرستہ کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس راستے کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پر چل پڑتے ہیں اور ہم اپنی اس کے نتیجے کے طور پر ہم اپنی دین بھی اور دنیا کو بھی دعو پر لگاتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں مولانا خلی نمہت قاسمی صاحب آپ گلگت بلدستان میں یقیناً ایک شولہ بیان مقرر تو ہیں ہی ہیں لیکن آپ کے فکر سے بھی لوگ واقف ہیں تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پوری دنیا میں امت و مسلمہ جو ہے وہ اپنے پیارے نبی کی بات کرتی ہے اس کے نام لیتے ہیں اور اس کے افکار دہراتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو قول اور فعل میں بہت سارا تضاد پائے جاتا ہے اور جو اس وقت جو غیر مسلمین ہیں غیر مسلم بھی ہم پر اس حوالے سے تنس کے تیر برساتے ہیں کہ یہ کس نبی کے امت ہیں اور یہ اپنے نبی کے عمل خود ہی نہیں کرتے ہیں اور جس کی بات سے پوری دنیا میں ہم بحیثت مسلمان ایک مزاق بنے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے آپ پر روشنی آجیں نحمدہ و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فالنبیین رسولا منہم صدق اللہ لزیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعث معلما صدق اللہ لزیم جناب عیسی علیم صاحب آپ کی وساطت سے کیٹو چینل کے ذریعے ہم اپنے ناظرین سے اس وقت محفے گفتگو ہیں میں پہلے تو آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً رمضان شریف ہو یا محرم ہو یا ربیو لول ہو اس میں آپ لوگ یہ محنت کر رہے ہیں تو اس میڈیا کے اندر جو ہے نا بہت ساری گندگیاں ہیں وہیں پر اگر ایک چینل یہ کام بھی کر لے اللہ کے رسول کی صیرت کو اجاگر کر دے یہ اس دور میں بھاراً نعمت ہے تو میں اس حوالے سے آپ کا شکریہ دا کر رہا ہوں دوسری بات میرے پیشرو میرے افساد حناب عبدالعفید شاکر صاحب بڑی خوبصورت بات کی اور شاہ ساتھ یاسبتین شاہ صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کی ہے کہ سرور کائناس اسلام کی حیاتِ طیبہ مسلمانوں کو کس طرح اس سے سبق لینا چاہیے میں آپ کے اس چینل کے وساطت سے عوام کو یہ ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نے بہت کدابیں پڑی ہوں گی بہت مطالقی ہوگا اغیار کو بہت پڑا آپ لوگوں نے تھوڑی دیر کے لیے بحیثیت اللہ کے رسول کے امتی آپ قرآنِ کریم کو پڑا کریں اس کی صیرت کو پڑا کریں سرور کائناس اسلام اللہ کو اتنا محبوب ہے یہ جتنا محبوب ہے اتنا ہی عظمت والا مشن بھی اس کو دیا ہے جتنا خود پیغمبر کائنات محبوب ہیں اور اللہ کے لیے سب سے زیادہ پسند ہے اتنا ہی اس کے لیے مشن اس کے لیے شریعت جو دی ہے وہ بھی اتنی عظمت والی دی ہے لیکن آج مسلمانوں نے اس عظمت والی دین کو عظمت والی شریعت کو تو بھلا دیا ہے اور اغیار کے نقش قدم کو اپنا کے مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب والا میں تو انٹرنیشنل سطح پر میری پہچان ہو رہی ہے یہود نصارہ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو مجھے اچھی طرقے سے وہ لے لیتے ہیں وہ اللہ کے بندو تمہاری عزت مسلمان جو قوم ہے اس کی عزت اللہ نے قرآن کریم کو سمجھنے میں اور نوی پاکس علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے میں رکھی ہے سیدنا فارو قادم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعی آتا ہے بائیس لاکھ مربع میل کا یہ فرما رہا ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بس وہ علاقہ جہاں پر بچپن میں وہ بکریاں چرائے کرتے تھے تو وہاں چلتے چلتے رکے گوڑے سے اترے ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے کسی نے پوچھا حضرت خیر تو ہے امیر المؤمنین کہیں محاص سے کوئی خبر تو نہیں آئی کہیں مجاہدین اسلام کو صحابقرام کو کوئی نقصان ہوا ہو کوئی حضیمت اٹھانی پڑی ہو یا کہیں خدا نقاستہ جنگ میں ان کے لئے نقصان اٹھانا پڑا ہو نے فرمایا نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پس مجھے پرانا دور یاد آیا اس پرانے دور کے اس لمحے کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں تو سائل نے پوچھا وہ کون سا دور تھا کون سا زمانہ تھا فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میں اونٹ چرائے کرتا تھا کبھی بکریاں چرائے کرتا تھا تو مجھ سے بکریاں سنبھالی نہیں جاتی تھی اونٹ میرے قابو میں نہیں آتا تھا ٹھیک نہیں ہے تھا تو میں اس وقت بھی عمر ہی خطاب کا بیٹا تو میں اس وقت بھی تھا عمر تمہیں اس وقت بھی تھا اس وقت بکریوں کا ریوڑ میرے قابو میں نہیں آتا تھا یہ آج وہ کون سا علم ہے یا وہ کس شخصیت کی محنت کا سمرہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ صرف اونٹ کیا ہوتے ہیں بکریاں کیا ہوتے ہیں اناصرہ ارباں میری غلامی کرتے ہیں اناصرہ ارباں چار چیزیں آگ مٹی ہوا اور پانی ان چاروں کے مرقب سے انسان کی تخلیق ہے یہ اناصرہ ارباں جو ہیں فرمایاں عمر کے غلامی کرتے ہیں زمین پر جلزلہ آئے عمر نے ٹھوکر مار دی کہہ دیا اس کت خاموش ہو جا تیرے اوپر کون سمیں نے عادل نہیں کیا ہے خاموش ہو جا جلزلہ تھم گیا بڑھتی آگ کے اوپر چلو پر پانی پھینکا فرمایا اللہ کے حکم سے تو ختم ہو جا آگ تھم گئی ہے وہ دریہ جو بناف شنگار کے بار لڑکی کو حوالے کر دیتے تب چل پڑتا تھا دو ہی سطرے تو لکھی ہیں اس میں کوئی تعویز نہیں لکھا ہے کوئی قرآن نہیں لکھا ہے فرمایا تو بھی اللہ کی مخلوق میں بھی اللہ کی مخلوق اور تو مخلوق اللہ کا ہے تو اللہ کے حکم سے چل پڑ اور یہ رسم بد جو ہے اس کے مطابق نہ چال اگر تو اللہ کے حکم سے چل ورنہ تیر چلنے کے ضرورتی نہیں ہے یہ رکھا تھا ساتھ بن ابی وقع رضی اللہ عنہ کا حوالہ کر دیا وہ نے پھینک دیا دریہ چل پڑا مسجد نبوی میں بیٹھ کر جنابی والا کہاں عراق کہاں جنابا وہاں تنشن جنگ کی صورتحال فرمایا یا ساریت الجبل ہوا نے اس آواز کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیا تو فرمایا بائیس لاکھ مربع میل کا فرما رواہوں اور اناصرہ اربع میری بات مانتے ہیں تو پھر یہ کس تعلیم کی وجہ سے نحن قوم اعزن اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں اسلام نے عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے عزت نہیں دی ہے کسی اور جنابی والا کتاب نے ہمیں عزت نہیں دی ہے میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں بالخصوص اپنے حکمرانوں سے یہ میرا مطالبہ ہے اور میرا میسیج ہے حکمرانوں کو آپ سرور قائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اس کے حیات تیبہ کو اپنے لئے نمونہ سمجھیں اور خود قرآن کریم کی آیت لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا یہ میرا کہنا کی علامہ صاحب کا کسی شیخ قابائز کا کہنا نہیں ہے یہ خود اس کائنات کو وجود بخشنے والے رب العالمین کا فرمان ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آخری رسول ہے اس کی زندگی لائف آپ کے لئے بہتری نمونہ ہے اور اب میرے آقا کی میں دوسری بات یہ ہے کہ عرب کا وہ ماحول جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے جیسے کی میرے استاد محترم نے کہا تھا شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جنابی والا اس وقت ماحول کیا تھا اور میرے آقا کی آنے کے بعد ماحول کیا بنا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے قرآن کریم نے ایک آیت کے اندر وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ فرمایا میں نے اپنے حبیب کو اپنے آخری رسول کو اس ماحول میں بیجا جو اس زمانے کا ماحول انپڑ تھا گوار تھا ٹھیک ہے نہیں ہے پڑھا لکھا ماحول نہیں تھا تو پھر ایدھر شائل ایک سوال کرتا ہے میں پوچھنا ہوں اس سے کہ اللہ اس دور میں کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے تو پھر مجھے جواب ملتا ہے لوگ بیمار بھی ہوتے تھے پھر میں سوال کرنا ہوں ان بیماروں کے علاج کے لیے کوئی حکیم بھی ہوتے تھے ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے ہاں حکیم بھی ہوتے تھے پھر میں پوچھنا ہوں کہ جناب والا وہ میڈیکل تھے یا سرجکل تھے تو مجھے حدیث یا قرآن مجھے دونوں صورتیں بتاتے ہیں سرجکل ڈاکٹر بھی موجود تھا میڈیکل ڈاکٹر بھی موجود تھا عام حکیم جو ہوتا تھا وہ میڈیکل کی طور پر ہوتا تھا وہ جرہ جو ہوتا ہے کاٹنے والا پھارنے والا وہ سرجکل ڈاکٹر جو طور پر کام کر رہا تھا تو گویا کہ امام الانبیاء کی آمد سے پہلے سرجکل ڈاکٹر موجود میڈیکل ڈاکٹر موجود پھر لوگ تعمیر کر رہے تھے مصری وہاں موجود مامار موجود تو ان دونوں کو بنانے والا سمجھانے والا انجینئر کہلاتا ہے تو انجینئر بھی موجود تو گویا کہ اللہ کے پیغمبر کی آمد سے پہلے یہ تینوں شعبے موجود تھے انجینئرنگ بھی موجود تھے سرجکل بھی موجود اور میڈیکل بھی موجود لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے بعض صفیل امیین کیوں کہا وہ انپڑوں کا ماحول تھا تو پھر میرا سوال یہ ہے پھر جب انجینئرنگ بھی وہ ڈاکٹری بھی موجود ہونے کے باوجود وہ انپڑ تھے تو پھر علم والا ماحول کیا ہے پھر یہ ایک سوال اٹھتا ہے آپ بھی اس پر سوچ سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دیئیں میں اس آیت کو پڑھ کے تفسیر کو دیکھ کے میرے دل کو ایک خوشی ملی میں نے اللہ کا شکر دا دیا کہ میرے معبود اس دور میں آپ نے ہمیں حق میں پیدا کیا اور حق سمجھ کی توفیق دیئے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس میں یہ ہے کہ جنابی والا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میں کائنات کے لئے امام بن کے آیا ہوں معلم بن کے آیا ہوں اب نبی جو بھی تعلیم دیتا ہے اور اس تعلیم کو پڑھنے والا جو بھی تعلیم اس تعلیم سے آرستہ ہوتا ہے تو فرش زمین پر اس تعلیم کا مقابلہ نہ اس وقت کوئی کر سکا ہے نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے ایسی تعلیم دی کہ اس تعلیم میں صدق و صفا والے پیدا ہوئے اس تعلیم میں علم و ہدایت والے پیدا ہوئے اس تعلیم میں جود و سخا والے پیدا ہوئے شجاعت و بہدری والے پیدا ہوئے تدبر و فساحت والے پیدا ہوئے اور لوگوں کے سامن جا کر حق بیان کرنے کی پوری جرت اور استطاعت رکھنے والے پیدا ہوئے اور ایسے ڈلیر پیدا ہوئے کہ جنابی والا آج ہماری حکومتیں کہے جنابی والا فیلام لوگ سے ہمارے ٹنشن فیلام لوگ سے ہمارے ٹنشن ہم اثری تقاضی کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں گے میں کہتا ہوں دیکھو ایٹم بم انڈیا نے بھی بنایا ایٹم بم روس نے بھی بنایا ایٹم بم چین بھی بناتا ہے ایٹم بم امریکہ بھی بناتا ہے آپ نے بھی بنا دیا مجھے کوئی ٹنشن نہیں یہ بنانا چاہیے ان کے مقابلے میں آنا چاہیے لیکن وہ چیزیں تو وہ بھی بنا رہے ہیں آپ بھی بنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آج کی اس گفتگو کے حوالے سے میں حکمرانوں کو وزیر عظم پاکستان کو اور صدر پاکستان کو آرمی چیف صاحب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ایٹم بم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس عمل پہ کوئی اس کے اوپر کوئی عمل کرے گا جب میدان کارزار میں جہاد میں جب فوجی کو بھی دیکھیں آپ لڑائی کا این مارکہ ہوتا ہے تو وہاں تلوار کام نہیں دیتی ہے وہیں پر نعرے تکبیر کام دے دیتا ہے جہاں تلوار کا کام ختم ہوتا ہے وہیں پر نعرے تکبیر سے کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر نعرے تکبیر جب اللہ کے مدد پر حیراز آ جاتی ہے یمددکم ربکم بخمساتی آلاف من الملائک مردفین بطر کے اندر جنابی والا اللہ نے فرمایا میں پانچ ہزار فرشنوں کی ذریعے تمہارے میں نے مدد کی ہے تو کیوں کیسے مدد ہوئی اور کس وجہ سے ہوگی کہ وہ صحابے کرام جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانا اپنا معلم مانا اس کے اوپر عمل کیا وہ تھے مٹھی بر لیکن ہزاروں پیس آ گئے وہ ترئیس سالہ دور نبوت کے اندر آدھی دنیا میں جنابی والا ان لوگوں نے اپنی آباس پہنچا دی اور اس کے رضاقاروں نے آدھی دنیا فتح کر دی تو میں سمجھتا ہوں وقت بہت مقتصر ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت تمام مسلمانوں کو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کے علوم کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اظہار ہمدردی کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کے ہمدردی کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کے اصولوں کو سمجھ کے اپنے زندگی گزارنے اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق اتا فرمائے ناظرین یقیناً مولانا قلیل عمد صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بات کی ناظرین ہمارے ساتھ گلگت بلستان کی ایک اہم جانبانی سیاسی سماجی اور دینی شخصیت مولانا عطاولہ شاہ صاحب موجود ہیں تو شاہ صاحب آپ سے بھی ہم صرف النبی کے حوالے سے اور قول اور فعل کے حوالے سے کسی ہمارے سیاستدان کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں دن بدن چوریاں بڑھ رہی ہیں کرپشن فروغ پا رہا ہے اور جو تعلیمات اسلامی ہیں وہ کہیں پہ نظری نہیں آ رہے ہیں اور ہم کسی اور راستے پر چل رہے ہیں تو ایسے میں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں گفتن شنیدن برخواستن اور دینی معاشرہ جو ہے وہ بچ سے وطر ہوتا جا رہا ہے اور اصلاح کے لئے میڈیا بھی ہے علماء بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں صافی بھی ہیں بہت سارے طبقے ہیں لیکن معاشرہ پھر وہیں پیشے رویرسگیر پہ چل پڑا ہے تو اس حوالے صاحب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرد مصاب ناب نے اندائی گرب موضوع پر بات کرنے کو کہا ہے بہرحال ہمارے تینوں موضوعین جو ہے عبدالعفیش شاگر صاحب سید یاسفودین شاہ صاحب مولنہ خلیل قاسمی صاحب نے جو گفتو فرمائی ہے ہم تو شب اتنا آئے کہیں گے دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا وہ یا یہ بھی میرے دل میں ہے بہرحال جو خوبصورت گفتو نے کی ہے دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت سے ہمیں جو اچھی باتیں ہیں کہنے کی بھی اور ان پر چلنے کی بھی توفیق اور حمدہ فرمائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالے سے گفتو چل رہی ہے تو چونکہ صحت کا یہ اتنا خوبصورت موضوع ہے اتنا حسین اور اتنا جمیل اور دلچسپ کہ آپ ایک موضوع کو لے لیں تو بہرحال وقت کم بڑھ جائے لکھنے والوں نے بولنے والوں نے گلاہ عقدت پیش کرنے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ کرتے رہے ہیں کر چکے ہیں اور اب بھی ہو رہا ہے اور دنیا میں جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا میں دو تین باتیں اس حوالے سے ارز کرنا چاہوں گا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْجِ خَلِیفَةِ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا ایک ایسے ماحول میں جب اللہ کی عبادت اور اللہ کے احکامات کی بجاوری کے لئے جناب بھی موجود تھے اور ملائکہ بھی موجود تھے ان دونوں کی موجودگی میں حضرت انسان کی تخلیق فرمائی اور حضرت انسان کو اپنا نائب بنایا اور انسانوں میں جو سب سے افضل البشر جو ہیں وہ ساری دنیا اس پر متفق ہے سارے مسلمان اس پر متفق ہے قرآن نے فرمایا وہ آقا علیہ السلام اور پھر جب جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہو رہی تھی یعنی آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کیا جا رہا تھا تو اس وقت بیلانا قومی صدعہ پر ماحول میں یہ بات تھی ایک طرف کسرا کی حکمرانی دوسری طرف فارس کی تھی اور ان دونوں قومت میں ٹکراؤ بھی رہتا تھا ایک قسم کا مقابلہ بھی رہتا تھا اور ظاہر بات ہے یعنی ایسے ماحول میں جب وہاں یعنی حکومتی سطح پر نظام حکومت میں سکم تھا حکومت کے بات نظام عدل میں کمزوریاں تھی اور ان کے جو جتنے بھی نظام حکومت ہوتے ہیں جو بھی چیزیں تو اس میں کمی کوتھائی تھی اور وہ انسانوں کے قتل عام میں وہ تمام ادارے اس میں لگتے تھے ایسے ماحول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عرب میں ان کا ورود ہوا ہے ظہور ہوا ہے کبھی عرب سے باہر سفر نہیں کیا ایک دفعہ یعنی دو دفعہ زیادہ ملک شام کی طرف سفر کیا وہ بھی بچپنے میں کیا ہے یعنی ابھی بالغت نہیں ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو جو نظام دیا ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس پر منارس کیا اس پر جتنی گفتگو کی جائے کی جا سکتی ہے لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کے پس منظر بات کریں تو یہ روز مرہ کے اتنے ایشیوز ہیں کہ ہر ایشیوز کے لیے جو معاشرے کا ہر طبقہ ہے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک آئیڈیل نبی کی حصیت سے موجود ہیں ٹھیک ہے نہیں لیکن ہم اس وقت بات کریں گے ہم ملکی صدا کی اس لیے کہ عربی کا مقال ہے کہ پبلک جو ہے وہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے اس طرح بیلتا ہے حکمران تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے آئیڈیل بنانے کی بجائے اپنے لئے نعوذ باللہ آفت بنایا ہوا ہے اور انہوں نے اس وقت چونکہ ستر سالوں میں ابھی تک ہم نے ملک آزاد کرایا لیکن ہم نے کوئی آئیڈیل کوئی نظام حکمت بھی نہیں بنا سکے آئیڈیل کوئی نظام عدل بھی نہیں بنا سکے آئیڈیل کوئی جو جو ملٹری کا سسٹم ہے وہ نہیں بنا سکے ڈاکٹروں کے لئے تاجروں کے لئے خواتین کے لئے بچوں کے لئے بیرزگاہ لوگوں کے لئے جو کے لئے یہ کہ ہمارے بس کوئی بھی ہم نہیں بنا سکے اگر ہم اتنا کہہ دیں کہ ہم نے یعنی بس اس پر میں خیال میں حبیب جالب کو ہی یاد آتے ہیں مرہوم یارے وطن تو آزاد ہو چکا دماغ و دل غلام ہے ابھی وطن تو آزاد ہو چکا دماغ و دل غلام ہے ابھی غلط ہے ساکی تیرا یہ نعرہ بدل گیا ہے نظام محفل وہی کونسی بوتلیں ہیں وہی برانی سے بوتلیں ہیں وہی کونسی جام ابھی غلط ہے تیر یعنی عرص کہنے کا وقصد یہ ہے کہ ہم میں کوئی ڈاوہ ڈول ہے کبھی ہم نے یعنی مغرب کی طرف کبھی مشرق کی طرف کبھی شمال کی طرف ہم یہ دربدر کی ٹھوکرے کھاتے رہیں آج تقاضی یہ ہے کہ مملکت کے جو جو بڑی چیزیں ہیں ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آئیڈیل بنا کے چلا جائے اور چنانچہ انیس سو تہتر کے جو آئین اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اس میں سب سے آئین کے اندر سر ورک پہ جو بات جوتے ہوئی وہ یہ کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ ملک کا سبریملا ہوں گے سبریملا مینز کہ کوئی غیر اسلامی قانون جو قرآن سنت سے متسادم ہو وہ ان کے مقابلے میں اگر آتا ہے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا نہ کہ قرآن سنت تبدیل کیا جائے گا یہاں پر مزاج یہ بنا ہے کہ ہم قانون کے مطابق نیا قانون جو آتا ہے اس کو تبدیل کرنے کے وجہ ہے وہ ہم قرآن سنت کو تبدیل کرنے کے بیشے لگے ہوئے ہیں تو ہمیں ملک کے اندر ہم ایک نظام کو مان لے یہ ذہن میں رہے ہیں دنیا کے جو بڑی جو سپر باورس ہیں ویٹو باورس ہیں انہوں نے کبھی مذہب کے نام پہ اپنا ملک نہیں بنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نہیں بنایا ہمارے پاکستان کی تاریخ گواہ ہے اور تمام کتابیں اس پہ عدل شاید عدل ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن دوسری ہاتھ میں بخاری شریف تھی اور ہندوستان کی گلی کچھوں میں یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور جب پاکستان بنا تو ہم نے آشتہ 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 کر کے اب ہم یعنی اب ہمارے لیے لفظ اسلام اور اسلام سے جڑی ہوئی ہے ہر چیز پاکستان کے در مقرور لگنے لگی ہے یہ ہماری یہ شامت عامال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنانے کی ضرورت ہے ہم حکومتی صدعہ پہ بالائی صدعہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینے اور جس طرح لیں گے اسی طریقے سے اس کے اثرات ہوں گے ورنہ یہ کہ ابھی ہم تو جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں اس کے اثرات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو فرقواریت ہے یہ جو ایک دوسرے کے بہترامی ہے یہ جو ہم خواتین کی بہترامی ہے یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گالم گوز کے زبان احتیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں یہ اس ویہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور حضور کی صیرت سے جب انحراف ہوگا عملا تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نتائجیں گے اور میں آخری بات دنیا پاکستان ایک کھیت کی طرح ہے پاکستان ایک کھیت کی طرح ہے اور کھیت میں اگر آپ مطلب اچھی فصل کے لئے اگر محنت نہیں کرتے ہیں تو کانڈو کے لئے محنت کرنے کی ضرورت نہیں خص و خاشاک کے لئے محنت کی ضرورت نہیں چونکہ ہم نے پاکستان کی سرزمین پر اسلام کے درخت کے آبیاری کرنی تھی وہ نہیں کر سکے تو یہاں خص و خاشاک اتنے پیدا ہوئے ہیں اب تو کسی فرد کو پین بائنٹ کر کے بات کرنے میں مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ سرط کا تقاضی ہے کہ ہم اس کو ذرا ہو کریں بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بحیثت قوم بھی بحیثت ملت بھی جہاں بھی ہیں جس شکل میں بھی ہیں اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر من حیث الامہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہیں اور قیامت کے دید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوارش سے اللہ تعالی ہمیں محروم نہ کریں اور اسی سوارش کے بلوطے پر ہم جی رہے ہیں آخر دعوان ان الحمدلہ رب العربین ناظرین آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ ایک سینر صافی اور دانشور محترم امان شاہ صاحب بھی موجود ہیں تو شاہ صاحب آپ سے میں یہ جاننے کی خوش کروں گا کہ یہ جو رب العلال کا مہینہ ہے یہ ہمیں کس طرح کس طرح کا درس ہمیں ملتا ہے اس ماہ مبارک سے اور یوں تو ہر سال تعلیمات اسلامی پر عمل کرنے کے لئے بڑے بڑے سیمنار کانفرنسز اور ٹاک شوز کا انعقاد ہوتا ہے لیکن ہم کوئی اثر نہیں لیتے ہیں بائی صدقم یہ میں نے محسوس کیا یہ میرا ذاتی میرا تجربہ ہے تو ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں آپ ایک سینر صافی کی حصد صدق زکار کی حصد سے آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور یقیناً صیرت پاک پہ ہم عمل کریں تو وہ ہمارے آخرت کے لئے میرے خال میں ایک بہترین ذریعہ ہے جہاں تک بات ہے اس معاشرے میں تضادات کے حوالے سے تو یہ تو ایک عملی سی بات ہے کہ مسلمانہ نے عالم اور بالخصوص پاکستان پھر گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو جو مغرب کے اثرات ہیں وہ دیرے دیرے بلکہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل مغرب کی تقلید کری ہے جس مغرب نے رسول پاک کو پڑھ کے وہ کسی حد تک آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم صرحت طیبہ پہ عمل کریں تو میرے خیال میں دنیا بر میں مسلمان محکوم مظلوم اور مسلمان جس ظلم و زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں وہ خبریں وہ اطلاعات وہ چیزیں ہمیں آج دیکھنا پڑھنا یا سننا وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی دوسری بات جو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کے چینل کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کے غیور عوام سے بالخصوص علماء اکرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اساتذائی کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں دانیشوار بھی بیٹھے ہوئے ہیں علاقے کے معززین بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم نے اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ ظہر لگایا تقدر کی اور کچھ ہم میں گزشتہ تقریباً چوبیس سال سے میں یہاں پہ جنرلزم کے اس شعبے سے واپستہ ہوں چار پانچ سال کا عرصہ میں نے سیاست کی نظر کیے تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن جو 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 طاقتیں گلگیت بلتستان کے اندر سیکولرزم کو لانے کی اس ایجنڈے پہ عمل کرے وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں میرے خیال میں اب ہمیں اس سلسلے کو روک دینا چاہیے اب وقت آگیا ہے اگر مزید تین چار سال ہم نے اس سلسلے میں عملی اقدامات نہیں اٹھائے میں پاکستان کی بات تو نہیں کر سکتا لیکن گلگیت بلتستان بالخصوص گلگیت کی بات میں کر سکتا ہوں اگر ہم سب مل کے چاہیں تو گلگیت کو ہم پورا پاکستان کیلئے ایک عملی نمونہ عالم اسلام کیلئے ہم بنا سکنا کے پیش کر سکتے ہیں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور ربیالعوال کے اس مہنے کے صدقے میں ہم یہ اہد کریں کہ آج کے بعد اس گلگیت شہر سے ہم اسلام ہم اور اسلامی تعلیمات صرحت پاک کے تعلیمات کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے پورے پاکستان کے لئے ایک اچھا میسیج دینے کی دینے کی بات کریں تو یہ رسول پاک کے اس پیدائش اور ولادت کے اس مہنے کے صدقے انشاءاللہ ہماری یہ کوشیں باراور پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم یہاں سے ہی اس بات کا آغاز کریں تو انشاءاللہ اگلے سال آپ کے ساتھ اسی طرح کی کسی مجلس میں بیٹھیں تو ہم خوشی سے یہ بات کہہ سکیں کہ جس کام کا ہم نے آغاز کیا تھا اس کو ہم نے بخیر و خوبی آگے بڑھایا اور نہ صرف گلگیت بلکی گلگیت بلتستان اور پاکستان کے لئے بھی یہ میسیج ہم لے کے آگے بڑھیں ایک تو یہ میرا میسیج ہے دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر رسول پاک کی سیرت تیبہ کو مد نظر رکھ کر دیکھیں تو میں نے میں بہت ہی ایک تاریخ کا بھی اور تاریخ اسلام کا بھی میں چھوٹا سا تالیب لوں ہوں اور ایک بہت ہی واجبی سا مسلمان ہوں میں نے جو کچھ پڑھا ہے دیکھا ہے کہ رسول پاک خاتم الانبیاء نے زندگی گزارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں صرف ان اصولوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو پوری دنیا کی سائنس اس کے سامنے مات کھا جائے گی شکست کھا جائے گی اور انشاءاللہ اتالہ میں لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں میں بات کرتا بھی نہیں ہوں یہاں پہ میں گلگیت کے اندر ایک بیداری کی لہر میں دیکھ رہا ہوں اور گزشتہ چند ہفتوں سے چند مہینوں سے جس طرح سے گلگیت کے اندر ایک تحریک اٹھتی سی ہوئی محسوس ہو رہی ہے میرے ساتھ میرے محترم خطیب موتی مسجد گلگیت بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جس طرح سے ایک اچھے کام کا آغاز کیا ہے تو انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں پھر عوامی ایکشن کمیٹی نے جس طرح سے گزشتہ چند دنوں میں جو کام شروع کیا ہے وہ بیسکلی یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک خوشخبری کے طور پر رکھتی ہے کہ ہم میں یہ بیداری اب شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ وہ طاقتیں شکست کھا جائیں گی جو ہمیں اسلام سے اور اسلامی احکامات سے دور رکھتے ہوئے مغرب کی طرف یا مغرب زدہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ ہم سب کو دین اسلام صرحت تیبہ اور قرآن پاک کے اس تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق تا فرمائے ناظرین کرام آج کی اس نشست میں ہم نے کوشش کی کہ صرحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی جائے اور کس طریقے سے ہم تعلیمات اسلامی پر عمل کر کے ہم اپنے قول و فعل کی جو تضادات ہیں ان کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں اور اصلاح ہے آوال یقیناً ہر فرد جب تک اپنے اندر خود اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرے گا وہ نہ تو گھر کو تبدیل کر سکتا ہے نہ محلے کو نہ شہر کو نہ صحبہ کو نہ ملک کو تبدیل کر سکتا ہے تو ہمیں اپنے رویوں میں بہتر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے رویوں میں مصبت تبدیلی لاسکے تو ہم یقیناً ہم پیغمبر اسلام کے امتی ہونے پر ہم فخر بھی کر سکیں گے اور لوگوں کو بھی یہ نظر آئے گا کہ ہم واقعی ہم جس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں اس پیغمبر کے ہم یقیناً ہم امتی ہیں اور امتی ہونے کا ہم فرض بھی ادا کر سکیں گے تو آج کی اس نشست میں جو کچھ یہاں علماء اکرام نے دانشوروں نے صحافیوں نے اور ہمارے اصادز اکرام نے جو کچھ کہا اس کا بھی یقیناً جو خلاصہ ہے یہی نکلتا ہے کہ ہمیں گفتن شنیدن برخواستن کرنے کی بجائے ہمیں عمل کی طرف پیشرفت کرنا چاہیے جب تک ہم عمل کے لئے پیشرفت نہیں کریں گے تب تک خود کو ہم ایک بہترین مسلمان تو دور کی بات ہے ایک معاملی سا مسلمان بھی خود کو نہیں بنا سکتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں ہمیں اس درس کو زیادہ زیادہ عام کرنی کی ضرورت ہے اور یقیناً اس درس کو ہر گرگلی محلہ شیر صبح تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسروں کو برداشت کریں ہم اپنے روئیوں میں مصبت تبدیلی لائیں اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً ہم صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم خود کو عمل پیراہ دکھائیں گے ناظرین یہاں پر آواز گلگت بلستان وقت آواز گلگت بلستان موسیقی